اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں عثمہ عارف سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں خودکش دھماکا پولس اہلکار شہید پولس نے مشکوک ٹیکسی کو رکنے کی کوشش کی تو کار سوار نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا وزیر آزم کا واقعے میں شہید ہیٹ کانسٹیبل عدیل حسین کو خراج عقیدت وزیر آلہ پنجاب کی برطرفی کے خلاف درخواست پر لارجر بینچ تشکیل پرویس الہی نے گورنر پنجاب کا ڈی نوٹیفائی کرنے کا اقدام لہور ہائی کورٹ میں چالنج کر دیا درخواست میں کہا گیا ہے کہ گورنر کو اختیار ہی نہیں کہ وہ غیر آئینی طور پر وزیر آلہ کو ڈی نوٹیفائی کر سکے لاہور میں دھند گاڑی کی ٹکڑ سے ایک شخص جا بہاق شدید دھن کے باعث پروازوں کا شیڈیول دھرم برم کیای گھنٹوں کی تاخیر سے مسافر پریشان کراچی میں سردی بھڑ گئی گزشتہ رات کم ترین درجہ حرارت ریکارڈ امران خان کی سابقہ اہلیہ ریحام خان نے تیسری شادی کر لی سوشل میڈیا سائٹ فیس بک پر ریحام خان نے اپنے خاوند کے ساتھ تصویر شیئر کر دی ریحام خان کی نئی زندگی کے آغاز پر مددہوں سے دعاوں کی درخواست وفاقی دار الحکومت اسلام آباد آئی ٹین میں خودکش دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں ایک پولس اہلکار شہید اور چار اہلکاروں سمید چھے افراد سخمی ہوئے ہیں دیگر احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں وفاقی دار الحکومت اسلام آباد آئی ٹین میں خودکش دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں ایک پولس اہلکار شہید اور چار اہلکاروں سمید چھے افراد سخمی ہوئے ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے اسلام آباد کے سیکٹر آئی ٹین فور میں خودکش دھماکی کی مضظمت کرتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی وزیراعظم نے واقعے میں شہید ہیڈ کانسٹیبل عدیل حسین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ پولس اہلکاروں نے اپنے لہو کا نظرانہ دے کر دہشتگردوں کو روکا قوم اپنے بہادروں کو سلام پیش کرتی ہے اسلام آباد کے علاقے آئی ٹین دھماکے میں شہید پولس کانسٹیبل عدیل حسین کی نماز جنازہ پولس لائنز میں ادا کر دی گئی ہے میڈیا رپورٹ کے مضابق نماز جنازہ میں دی آئی جی آپریشنز دی سی اسلام آباد رینجرز حکام پولس جوانوں اور افسران کی بڑی تعداد نے شرکت کی جبکہ قائم مقام آئی جی اسلام آباد حسن رزا خان بھی نماز جنازہ میں شریک تھے وفاقی دار حکومت اسلام آباد کے سیکٹر آئی ٹین میں گاڑی میں دھماکہ ہوا جس کے بارے میں پولس نے تصدیق کر دی ہے کہ یہ خودکش دھماکہ ہے اس دھماکے کے نتیجے میں ایک پولس اہلکار شہید ہوا جس کی شنا عدیل حسین کے نام سے ہوئی ہے پولس کے مطابق سیکٹر آئی ٹین میں ناکے پر چیکنگ کے لیے مشکوک گاڑی کو روکا گیا تھا ٹیکسی کے رکھتے ہی دھماکہ ہوا خودکش دھماکے کے نتیجے میں چال پولس اہلکار اور دو شہری بیچ زخمی ہوئے جن کو اہلکار منتقل کر دیا گیا زخمی اہلکاروں میں محمد حنیف، محمد یوسف اور محمد برال شامل ہیں دھماکے کے بعد پیمز اسپطال میں امرجنسی نافذ کرتے ہوئے سیکیورٹی سخت کر دی گئی تھی پولس کی بھاری نفری کو پیمز اسپطال کی امرجنسی کے باہر تائنات کر دیا گیا ہے جبکہ وہاں غیر مطالقہ گاڑیوں کی نقل و حرکت روک دی گئی ہے دریہ اسنا ڈائریکٹر پیمز خالد محسود نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ہنگامی صورتحال میں زخمیوں کی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اب تک دس زخمی ہمارے پاس لائے گئے ہیں جبکہ دو افراد کی لاشیں اسپطال منتقل کی گئی ہیں جن میں ایک پولس اہلکار اور ایک عام شہری کی لاش ہیں انہوں نے کہا کہ پوسٹ مارٹم کا عمل بات میں دیکھیں گے خودکش دھماکے کے بعد جڑوان شہروں کی سیکیورٹی ہائی الٹ کر دی گئی آر پی او نے راول پنڈی سمیت چاروں ازلام سیکیورٹی ہائی الٹ کرنے کے احکامات جاری کر دیئے انہوں نے ڈی پی اوز کو داخلی و خارجی راستوں پبرک مقامات کی کڑی نگرانی مشکوک افراد پر نظر رکھنے کا حکم دیا ہے اور اسلام آباد کو ملانے والے راستوں اور محق آبادیوں ٹیکس علاوہ پیر ودھائی نصیر آباد کے علاقوں میں فوری سرچ آپریشن کا حکم بھی جاری کیا ہے پرویز الہی کی پنجاب کی وزارتِ آلہ سے برطرفی کے خلاف درخواست کی سماعت کے لیے لاہور ہائی کورٹ کا لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا تفصیلات جاننے کے لیے دیکھیں گے یہ ریپورٹ پرویز الہی کی پنجاب کے وزارتِ آلہ سے برطرفی کے خلاف درخواست کی سماعت کے لیے لاہور ہائی کورٹ کا لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا پٹیشن کے مطابق گورنر وزیرِ آلہ کو تیانات کرنے کی اتھاوٹی نہیں اسی لیے وزیر آلہ کو ہٹانے کا بھی اختیار نہیں رکھتا گورنر نے اسپیکر کے ساتھ تنازے میں وزیر آلہ کو غیر قانونی طور پر ہٹایا جب تک اسپیکر اعتماد کے ووٹ کے لیے اجلاس نہیں بلاتا تو بطور وزیر آلہ کیسے اعتماد کا ووٹ حاصل کرتا درخواست میں استعداد کی گئی کہ عدالت گورنر پنجاب کے نوٹفیکیشن کو کل ادم قرار دے لاہور ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے پرویز الہی کو عہدے سے ہٹانے کے خلاف درخواست پر سماد کی جس میں لارجر بینچ کے فاضل جج جسٹس فاروق حیدر نے پرویز الہی کی درخواست پر سماد سے موزرک کر لی جس پر لارجر بینچ نے فائل چیف جسٹس کو بھیجوا دی اور ہائی کورٹ کا لارجر بینچ تحلیل ہو گیا قبل ازی پرویز الہی نے گورنر پنجاب علیغ الرحمن کی جانب سے ڈی نوٹیفائی کرنے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا جس پر عدالت نے لارجر بینچ تشکیل دیا تھا ہائی کورٹ میں دائر کی گئے درخواست میں مزید موقف اختیار کیا گیا تھا کہ ایک اجلاس کے دوران گورنر دوسرا اجلاس طلب نہیں کر سکتے گورنر کو اختیار ہی نہیں کہ وہ غیر آئینی طور پر وزیر آلہ کو ڈی نوٹیفائی کر سکے پرویز الہی کی جانب سے آئین کے آرٹیکل ایک سو نین ناملے کے تحت دائر کی گئی پٹیشن میں کہا گیا کہ گورنر پنجاب نے آئین کے آرٹیکل ایک سو تیس سب سیکشن سات کی غلط تصویر کی گورنر پنجاب نے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے وزیر آلہ کو ڈی نوٹیفائی کیا چودی پرویز الہی کی جانب سے نو صفات پر مشتمل درخواست دائر کی گئی تھی جس میں گورنر اور سپیکر پنجاب اسمڈی سبتین خان حکومت پنجاب اور چیف سیکریٹری پنجاب کو فریق بنایا گیا تھا درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ گورنر نے اعتماد کا ووچ لینے کے لیے وزیر آلہ کو خط لکھا ہی نہیں خط اسپیکر کو لکھا گیا وزیر آلہ کو نہیں کراچی سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک جبکہ شمالی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں شدید سرد ہو گیا شدید دھن کے باعث پروازوں کا نظام دھرم بھرم ہو گیا تفصیلات جاننے کے لیے دیکھیں گے یہ ریپورٹ کراچی سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک جبکہ شمالی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں شدید سرد ہو گیا کراچی میں بھی خونکی میں اضافہ ہو گیا ہے گزشتہ روز شہر قائد میں کم سے کم درجہ حرارت دس ٹگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا جو اس موسم کا کم ترین ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت ہے شدید دھن کے باعث پروازوں کا نظام درہم بھرم ہو گیا جس سے کئی گھنٹوں کی تاخیر ہونے کی وجہ سے مصافر پریشان ہو گئے لاہور کے علاقے شرکوٹ میں گاڑی کی ٹکر سے ایک شخص جابہک ہو گیا حادثہ دھن کے باعث پیش آیا دوسری جانب دھن کے باعث ملتان ائرپورٹ پر فلائٹ آپریشن موطل ہے ذرائع سی اے اے کے مطابق دوبئی مدینہ اور ابو زہبی سے لاہور آنے والی تین پروازیں شدید دھن کے باعث اسلام آباد اتار لی گئی ہیں جبکہ دمام اور ابو زہبی سے آنے والی غیر ملکی ائرلائنز کی پروازوں کو نو گھنٹے سے زائد تاخیر کا سامنا ہے اسلام آباد اور کراچی سے آنے اور جانے والی پروازیں بھی منسوخ کر دی گئی ہیں بنل اقوامی پروازیں بھی غیر معمولی تاخیر کا شکار ہیں دری اصنا کراچی سے اسلام آباد جانے والی صبح سات بجے کی پرواز پی کے تھری ہنڈیڈ ایک گھنٹہ تاخیر کا شکار رہی ائر سیال کی کراچی سے لہور کی صبح آٹھ بجے کی پرواز پی اے ایک سو تالیس دو گھنٹے تاخیر کا شکار ہوئی پی آئی اے کی کراچی سے بہاول پور کی صبح آٹھ بجے کی پرواز پی کے پانس سو اٹھاسی آٹھ گھنٹے تاخیر سے شام چار بجے شیڈیل کر دی گئی ہے پی آئی اے ہی کی کراچی سے لہور کی نو بجے کی پرواز پی کے تین سو دو ایک گھنٹہ تاخیر کا شکار ہو گئی جبکہ ائر بلو کی کراچی سے اسلام آباد کی پرواز پی اے ٹو ہنڈرٹ منصوب کر دی گئی اس کے علاوہ پی آئی اے کی کراچی سے ملتان کی پرواز پی کے پائپ ایٹی بھی منصوب کر دی گئی ہے دوسری جانب صبح لاہور سے اسطمبول کوئٹہ اور جدہ کے لیے روانہ ہونے والی پروازوں کو بھی اسلام آباد اتار دیا گیا ہے اسطمبول جدہ اور کوئٹہ جانے والی پروازیں راستے میں دھنکی زیادتی کے باعث اسلام آباد اتاری گئی سیول ایوییشن ذرائع کا کہنا ہے کہ لاہور سے ابو زہوی جدہ اور دمام روانہ ہونے والی تین پروازوں کو دوپہر بارہ بجے تک روک دیا گیا ہے سابق وزیر آزم اور چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کی سابقہ اہلیہ اور صحافی ریحام خان نے تیسری شادی کر لی مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں سابق وزیر آزم اور چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کی سابق اہلیہ اور صحافی ریحام خان نے تیسری شادی کر لی سوشل میڈیا سائٹ فیس بک پر رحام خان نے اپنے خوان کے ساتھ تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مجھے اپنے پیاروں اور خیرخواہوں کے ساتھ یہ خوش خبری بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے مرزا بلال بیک کے ساتھ ایک سادہ تقریب کے دوران شادی کر لی ہے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر رحام خان کی جانب سے ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے مدہوں کو تیسری شادی کی اطلاع دی گئی ہے رحام خان نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ زندگی محبت اور افہام و تفہیم میں سے ایک ہے اور ایک بہت طویل تنہائی کی جدوجہد کے بعد بلاخر میں ایک ایسے شخص سے ملی ہوں جس نے مجھے اپنی ذہانہ سے متاثر کیا اور اپنی امانداری حمد سے مجھے جیت لیا انہوں نے لکھا کہ اپنے والدین کی غیرموجودگی میں میں آپ سے دعاوں اور نیک تمناوں کی درخواست کرنا چاہتی ہوں جب میں اپنی نئی زندگی کا آغاز کر رہی ہوں ان کا مزید کہنا تھا کہ اگرچہ مرزا مجھ سے تیرہ سال چھوٹے ہیں لیکن وہ میری زندگی میں اب بہت اہم ہیں ایک آدمی جس پر میں بھروسہ کر سکتی ہوں ایک آدمی جو میری تاریخ ترین گھڑی میں میرے آس پاس ہوگا ایک آدمی جس کے ساتھ میں محفوظ محسوس کرتی ہوں خیال رہے یہ رحام خان کی تیسری شادی ہے وہ سن 1993 میں اجاز رحمان کے ساتھ رشتہ ازدواج میں بندی تھی بعد ازہ دونوں میں 2005 میں الہت کی ہو گئی تھی سن 2014 میں وہ پاکستان تحریک انصاف کے جیمن عمران خان کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئی لیکن یہ شادی بھی نو ماہ بعد طلاق پر ختم ہوئی رحام خان برطانیہ اور پاکستان میں مختلف صحابتی اداروں کے ساتھ وابستہ رہی پہلی شادی سے ان کے تین بچے بھی ہیں مزید خبری بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک